السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام اور زندگی یوٹیوب چینل میرے دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں جو آدمی یقین کے ساتھ اس عمل کو کرے گا تو اس کے رزق کے اندر بہت زیادہ برکت ہوگی اور رزق کی تنگی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی جو بھی رزق کے حوالے سے اس کو پرشانی ہے انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گی تو میرے دوستو نبی علیہ السلام کا فرمان جس کا مفہوم یہ ہے حضور نے فرمایا کہ جو بندہ سروباقعہ روزانہ رات کو پڑھا کرے تو اس کو کبھی فاقعہ نہیں ہوگا یعنی رزق کے اندر تنگی نہیں ہوگی بلکہ رزق کے اندر اللہ تعالی برکتیں عطا فرمائے گا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں ان کی بیٹیاں کافی زیادہ تھی تو وہ ایک مرتبہ بیمار ہوئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس گئے کہ ان کی بیمار پرچی کریں گئے اور جا کر حال و احوال پوچھا اور اس کے بعد کہا کہ میں آپ کو کچھ دینار دے دوں اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے کہا کہ چلو آپ کو نہیں ہے لیکن آپ کے بعد آپ کی جو بیٹیاں ہیں ان کے کام آ جائے گا تو انہوں نے کہا اس بارے میں آپ پرشان نہ ہو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میری بیٹیاں جو ہے ان کو فاقع ہوگا یعنی وہ رزق کی وجہ سے پرشان ہوگی تنگی ہوگی ان کو نہیں 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 کہا کہ میں نے ان کو سور واقعہ سکھا دی ہے اور وہ روزانہ پڑھا کرتی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کے جو شگرد ہیں وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود اپنی بیٹیوں کو روزانہ سور واقعہ جو ہے یہ پڑھایا کرتے تھے کہا کرتے تھے ان کو کہ سور واقعہ پڑھو تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت عثمان غنی کو یہی کہا اے عثمان میں نے اپنی بیٹیوں کو سور واقعہ سکھا دی ہے اور وہ روزانہ اس کی تلاوت کرتی ہیں اس لئے مجھے ان کی رزق کی کوئی پرشانی نہیں ہے ان کے رزق کے اندر تنگی نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق کے اندر برکتیں عطا فرمائے اس لئے میرے دوستو روزانہ رات کو سور واقعہ کی تلاوت کیا کریں اور انشاءاللہ آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا اور یہ عمل انشاءاللہ میں بھی کروں گا اور آپ بھی کریں گے اور سو فصد اس کی کامیابی میں یقین ہے کہ یہ جو عمل یقین کے ساتھ آدمی کرے گا وہ کبھی بھی رزق کی وجہ سے پرشان نہیں ہوگا کیونکہ یہ عمل وہ ہے جو نبی علیہ السلام نے خود ہمیں بتایا ہے اور میرا نظریہ عقیدہ ہے کہ میرا دیکھنا سننا یہ جھوٹ ہو سکتا ہے لیکن جو بات میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی وہ بالکل سچی ہے پکی ہے اس لیے جو بندہ بھی صورت واقعہ کو پڑے گا اور اس کے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی رزق کے اندر بڑکتیں ہوگی تو میرے دوستو آج ہر بندہ پرشان ہے لیکن اس کو یہ سوچنا چاہیے اور دیکھنا بھی چاہیے گھر کے اندر جو افراد ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ تو نہیں ہے کہ صبح اٹھے اور اسی طرح ناشتہ تیار ہوا اور بچوں نے بھی ناشتہ کیا اور جلدی جلدی سکول چلے گئے اور پھر واپس آئے پھر کھیلنے میں لگ گئے اور پھر ٹویشن چلے گئے اور یوں ہی زندگی گزر رہی ہے میرے دوستو ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے کہ میں روزانہ قرآن پاک کی کتنی تلاوت کرتا ہوں اور میرے بچے جو ہیں وہ کتنی تلاوت کرتے ہیں میری بیٹیاں کتنی تلاوت کرتے ہیں میری بیوی کتنی تلاوت کرتی ہے تو جو بندہ روزانہ قرآن پاک کی گھر میں تلاوت کرے گا اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی اور اگر بچوں کو قرآن پاک سکھا کے جائے گا دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا اور آخرت کا زخیرہ بن جائے گا وہ قبر کے اندر سویا ہوا ہوگا تو اولاد جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرے گی اس کا ثواب اس کو مر رہا ہوگا اس لئے میرے دوستو امید ہے کہ آپ حضرات یہ عمل ضرور کریں گے صورت واقعہ قرآن کو پڑھیں گے اور ویسے بھی قرآن پاک کی رزانہ تلاوت کیا کریں گے